ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے اینکر ہو اس کے دل کو دکھ پہنچے گا کہ یار ایسی بات کوئی کیوں کرے جبکہ میں تو عمران خان کو بہت پسند بھی کرتا ہوں اور میں تو ٹی وی کے اوپر کہتا بھی ہوں وہ آنگے دوحل کہتا ہوں کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں اور ان کو پسند کرتا آ رہا ہوں تو ظاہری بات ہے دل کو ایک دکھ پہنچتا ہے تو میں نے سوچا میں پتہ کروں ایسے ہی جیسے ایک بندے کو تجسس ہوتا ہے میں نے کلک کیا دیکھا تو وہ جو بھی صاحب تے نام نہیں لیتا لیبز ان دوبائی فرام کراچی میں نے دل میں سوچا کہ انہی لوگوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا ہے انہی لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے جو ہمارے ملک میں رہتے تو نہیں ہیں لیکن ہمارے زامین ہونے کا اور ہمارے نمائندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے نام تو پاکستانیوں والے ہی ہیں نا ہیں تو یہ پاکستانی ہی خیر اس ملک میں خیر اپنی خوب خواری کرنے کے بعد بھی ان کو شہریت تو ملے گی نہیں شہریت تو جا کر ان کو امریکہ برطانیہ اور دیگر اور یورپی ممالک میں ہی ملے گی جن کے خلاف یہ اتجاج کرتے ہیں سیدھی جو بات ہے یار بتاؤ کون سا عرب ملک تمہیں دیتا ہے شہریت کوئی نہیں دیتا نا دیتے وہیں ہو وہاں جا کے اپنا کینیڈا میں یو ایس اے میں یوکے میں یورپی ممالک میں آسٹریلیا میں جا کے شہریت لیتے ہو غلط بول رہا ہوں لیکن تو کٹ دا لانگ سٹوری شورٹ میں آج وزیراعظم عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی باتوں میں آ کر جن کا میں بڑا اترام کرتا ہوں میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھی اترام کرتا ہوں میں عمران خان کا بھی اترام کرتا ہوں لیکن سر وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہمارے گھر میں نہیں رہتے وہ ہمارے گھر کے فیصلے نہ کریں تو اچھا ہے برا نہ مانے بھائی وہ تمام لوگ پیسے بھیج دینے سے باپ اپنے باپ ہونے کی دعوے داری نہیں کر سکتا باپ کو گھر کا چوکیدار بھی بننا پڑتا ہے اولاد سے لے کر والدین کا خدمتگار بھی بننا پڑتا ہے اوورسیز پاکستانی بہت اچھے ہیں وہ ہماری کفالت میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ مت بھولیں کہ گھر کے فیصلے وہی کرے گا جو گھر میں رہے گا بھلے ذلفی بخاری صاحب کو برا لگے یا اچھا لگے کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کان میں جا کے کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کو یہ چاہیے اوورسیز پاکستانی کو وہ چاہیے اوورسیز پاکستانی برطانیہ سے بیماری لانا چاہتا ہے اوورسیز پاکستانی کو آنے دو تو سر یہ باتیں میں نہیں کروں گا اور نامیں سنوں گا کیونکہ میں آپ کا سنسیر آدمی ہوں اگر میرے ماں باپ میرے سنسیر نہ ہوتے اور مجھے بچپن میں نہ ڈانٹتے جب میں پڑھتا نہیں تھا تو آج سر اس ممبر کے اوپر نہ بیٹھا ہوتا ویسے بہت سارے لوگ انپڑ بھی آگئے لیکن سر یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو سننا پڑے گا آپ کو سننا پڑے گا یہ تمام ڈرامے بات جو بے وجہ آئی لیو آئی کے برگر پپو سارے لگے ہوئے نا سر آپ کی ریس کے اندر یہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے یہ کسی کے نہیں ہیں میں آپ کو سچ بول رہا ہوں وزیر آدم عمران خان صاحب یہ بھوکا پاکستانی جو ٹی وی دیکھ رہا ہے یہ پیاسا پاکستانی جو ٹی وی دیکھ رہا ہے یہ آدمی جو صبح شام میند کرتا ہے اس نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے یہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے سر امیر کی محبت اچھی نہیں ہوتی سر برا نام آنیے گا یہ لوگ جو رکشہ چلا رہا ہے یہ یہ جو بائیک پہ جا رہا ہے بیوی کی خدمت کر رہا ہے جو رکا غلام یہ یہ کرے گا سر آپ کو ووٹ یہ ڈالے گا یہ ڈالے گا آپ کو یہ بچی بڑے ہو کر آپ کو ووٹ ڈالے گی یہ بس پر جاتے لوگ جن کو امید ہے آپ سے یہ ووٹ ڈالیں گے یہ برگر پپو چو 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 بچے جو ہیں یہ آپ کو نہیں ڈالیں گے ووٹ یہ ووٹ والے دن گھر پہ بیٹھیں گے اور جو ہے وہ امی کی لپسٹک یا نیل پولیش لے کر یہاں نشان لگا کے بولیں گا آئی ووٹڈ یہ نہیں دیں گے آپ کو ووٹ ہاں صاحب یہ غریب دے گا مفلس دے گا یہ دے گا آپ کو ووٹ یہ سنسیر رہے گا آپ کے ساتھ ان کے لیے کام کرو ان کے لیے خدمت کرو ان کی خدمت کرو آپ حکمران ہو ان کو امیروں کو مل جائے گا جو ان کو چاہیے لیکن ان کو نہیں ملے گا ان کو نہیں ملے گا سر یہ صبح میں جو دہاری دار جا رہا ہے یہ بس پر لٹکتا ہوا جا رہا ہے ان کو نہیں ملے گا کچھ بھی یہ ہم لوگ آپ کے سنسیر ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے کیا عیب ہیں جو واہ 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 کر کے کر رہے ہیں یہ کہا خاک آپ کے ساتھ ہوں گے سر یہ جتنے میں نام نہیں لیتا ہے ان کا یہ آپ نہیں ہوں گے تو نواز شریف ہوگا نواز شریف کے پاس چلے جائیں گے نواز شریف نہیں ہوگا تو عاصف زرداری ہوگا یہ اس کے قابینا میں جا کے بیٹھ جائیں گے یہ عبدالحفیظ شیخ آپ کا سنسیر ہوگا یہ کل آپ دیکھ لیں نا مجھ سے سین کرا لو تو نواز شریف اس کو نوکری دے گا یہ واپس آ جائے گا سر یہ تمام لوگ آپ کے سنسیر نہیں ہم آپ کے سنسیر ہیں میری آنکھوں سے پتہ لگتا ہے میرے دل سے پتہ لگتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں جو پاکستانیوں کو نقصان ہوا ہے اس کے کارنے یہ اینکر کافی فریسٹیٹ ہو گیا اور اس نے دوے سبدوں میں دویدار سے سچ بول ہی دیا آپ کو پتہ ہے دوستو پاکستان میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں ہاؤسپٹل میں گھوز گھوز کر جو بیچارے پیسنٹ تھے جو ان کے پریبار والے تھے ان کو پیٹا گیا ہاؤسپٹل میں توڑ پھوڑ کر دی ایمبولنس نکل رہی تھی اس سے نکال کر جو پیسنٹ ہاؤسپٹل میں بھرتی ہونے کے لئے جا رہا تھا اسے پیٹا گیا اس طریقے کے پروٹیسٹ مطلب حرکتیں ہوئی ہیں آپ کو سائد انڈیا کے کسی پروٹیسٹ کی یاد آگئی ہوگی تو اس طریقے کی کچھ چیز پاکستان میں ہوئی ہے پورے ٹرافیک سگنل کو جام کر کے جو لوگ نکل رہے تھے انہیں پیٹا جا رہا تھا اور یہ بیسیکلی پروٹیسٹ ہو رہا تھا اسلام کے نام پر فرانس کے خلاف آپ کو پتہ ہوگا دوستو فرانس میں کیا چل رہا ہے ابھی فرانس کو لے کر ساری دنیا میں کہیں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے جتنے پروٹیسٹ انڈین سبکونٹینینٹ میں ہوئے انڈین سبکونٹینینٹ کا مطلب ہوتا ہے بھارت بانگلہ دیس اور پاکستان ان تین دیسوں نے اتنا اچک اچک کے پروٹیسٹ کیا ہے کہ آپ بزواس نہیں مان سکتے دوستو آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جو ابھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کو لے کر عمران خان سرکار نے ان پروٹیسٹ کی کوریج کو مطلب بلوک کر دیا ہے پرنڈ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور سوسل میڈیا میں جہاں جہاں پروٹیسٹ بہت تیج ہیں وہاں پر کیا کر دیا گیا وہاں پر بلوک کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ پوری طرح سے بلوک کر دیا گیا ہے تو اب ایسا لگتا ہے کہ اس ٹاپک پر پاکستانی میڈیا میں تو کوئی خبر آنے والی ہے نہیں اور پاکستانی میڈیا اس ٹاپک کو کوئی بھی مطلب کسی بھی طریقے سے کبر کرنے والا ہے نہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں ان میں بہت بڑی سنگھیہ میں مطلب یہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے تحریکے لبیک جو الیکشن میں تیسرے یا دوسرے نمبر پر ہوتی ہے اور اس کے کچھ مطلب جو سانسا ٹائپ کا مجھے وہاں کا ورڈ نہیں پتا کیا ہوتا ہے ممبر آف پارلیمنٹ جو بھی ہے وہاں کا تو وہ اس کے کچھ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس پر ایک دم سے انہوں نے بین لگا دیا ہے جو کی ٹوٹل ایلیگل ہے ایسا بین لگایا نہیں جا سکتا اب بھی ایک کیس کوٹ میں لیں گے اور یہ بیسیکلی محمدت کو لے کر لڑ رہے ہیں کہ ان کو جو مطلب جو کچھ ہوا تھا فرانس میں آپ کو پتا ہوگا اس کو لے کر یہ لڑ رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں اس طریقے کے پروٹس نہ عرب دیسوں میں دیکھ رہے ہیں نہ جو بھی امیر مسلم گنٹری ہیں ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے سب سے بڑی پاپلیشن والی مسلم گنٹری وہاں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پروٹس پاکستان میں پاکستان کے ایک لاکھ لوگ تقریباً فرانس میں رہتے ہیں اگر فرانس کے رازدود کو کچھ بھی ہوتا ہے تو دیفنیٹلی ان پر امپیکٹ پڑے گا گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم پلیش شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سجاؤ جرور دیجئے